اسلام علیکم ناظرین ناظرین یو این این سے ایک نئی وڈیو کے ساتھ ہم مات خان آپ کے قدمت میں حاضر ہے ناظرین ہندوستان ایک عجیب مولک ہے دنیا شمال کو جا رہی ہے تو ہندوستان جنوب کو جا رہا ہے ساری دنیا طالبان سے رابطے کر رہی تھی تو ہندوستان افغان فوج کو اصلاح دے رہا تھا ساری دنیا حقوق انسانی کی بات کر رہی ہے اور ہندوستان اپنے لوگوں کو مار رہا ہے اب ناظرین ایک نئی کہانی نے جرم لیا ہے پاکستان میں 6 سے 17 اگست تک کشمیر پریمیر لیگ کے نام سے قضاد کشمیر کے لوگوں کا ایک لوکل ٹورنمنٹ ہو رہا ہے جیسا کہ اب جانتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں خاص کر یورپیان ممالک اور امریکہ کے اندر اور یہ ٹورنمنٹ بنیدی طور پر پاکستان گورنمنٹ کا نہیں ہے بلکہ یہ ٹورنمنٹ پی سی بی اور کشمیر گورنمنٹ اور اوبر سیز پاکستانیوں کا ایک مشترکہ ایڈوینچر ہے لیکن ہندوستان کو پتہ نہیں کس بلے نے کٹ لیا ہے کہ ہندوستان نے شو بچانا شروع کر دیا ہے اور کل جنوبی افریقہ کے ایک پلئر ہرشل گبز مشہور آل راؤنڈر ہیں انہوں نے بقاعدہ کہا کہ بی سی سی آئی کے سیکٹری جو انڈین کرکٹ بورڈ کے جو سیکٹری ہیں جے شاہ انہوں نے انہیں بقاعدہ دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے جا کر پاکستان میں کشمیر کی جو کپیل کشمیر پریمیر لیگ ہے اس میں حصہ لیا تو پھر آپ کو ہندوستان میں آئی پیل میں کام نہیں کرنے دیا جائے ناظرین اس سے پہلے جب پاکستان میں پی ایس ایل ہوا اس وقت بھی آئی پیل کے اندر کام کرنے والے لوگوں کو باؤنڈ کرنے کی کوشش کی گئی آئی پیل سے پہلے ہندوستان کے اندر ایک اور لیگ برائی گئی تھی جو جس کو وہاں کے ہندوستان کے ایک مسلمان کاروباری نے کپل دیو کے ساتھ مل کے شروع کیا تھا تو اس کو بھی ہندوستان میں ناکام کر دیا گیا پھر آئی پیل شروع ہوئی اب جب ہندوستان کی حدود سے باہر پی ایس ایل ہوا تو ہندوستان نے پھر پریشانی کا اظہار کیا اور جب پی ایس ایل میں لوگوں کو روکنے کی کوشش کی جب پی ایس ایل کا ملہ ناکام ہو گیا ہندوستان اس کو روکنے میں وہ آگے بڑھترا تو کشمیر پریمیر لیگ کے حوالے سے ہندوستان جو ہے وہ پریشانی کا اظہار کر رہا ہے اور آج جیسا کہ پاکستان میں جو کشمیر پریمیر لیگ کی اہتداران ہیں ان کی جو پریس کانفرنسٹ میں بتایا گیا کہ جو ہماری اطلاع ہے اس کے مطابق اسی کے قریب کھلاڑی ہیں اور آفیشلز ہیں جن کو ہندوستان نے بقیدہ تھرٹ کیا ہے کہ آپ نے پاکستان جا کر کشمیر پریمیر لیگ میں حصہ نہیں لینا دنیا امن کی بات کر رہی ہے پاکستان افغانستان میں امن کی بات کر رہا ہے پاکستان میں کشمیر میں امن کے لیے ہندوستان کے ہر آپشن کو قبول کرنے کی بات کی ہے اور پاکستان دنیا میں امن کو فروغ دینے والے ملکوں میں جانا جا رہا ہے پاکستان کے خدمات کو عالمی برادری سرا رہی ہے ایسے میں کشمیریوں کو اپنی سرزمین پر کھیلنے کی اپرچونٹی نہ دینا اور ان کو ملنے والے مواقع میں روڑے اٹکانا یہ کسی بھی محذب انسانی ریاست کی روش نہیں ہو سکتی ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور یہ بات ہندوستان کے بڑے بڑے نامر سیاستدان کرتے ہیں ہندوستان کے اندر جو کشمیری سیاستدان انہوں نے بھی کی اور ہندوستان میں جو امن کی بات کرنے والے ہیں انہوں نے بھی کی کہ کشمیر کے معاملے کو تشدد سے آگے بڑھ کے پیپر ٹو پیپر کانٹیکٹ اور کشمیر پریمیر لیگ اور کھیل اور ثقافت اور لوگوں کے روابت اور تجارت کی بنیاد پر آگے بڑھ جائے کشمیریوں کے درمیان روابت ہوں اور پھر اعتماد کی فضا قائم ہو بجائے ایسے کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے اس طرح کے کچھ اقدامات کرتا پاکستان نے امن ثقافت کھیل اور کشمیری عوام کی ذاتی ان کی مقامی ثقافت کے فروغ کے لیے اور ان کے مقامی کھیلوں کے فروغ کے لیے جو اقدامات کی ہیں ہندوستان اس میں بھی روڈیٹ کر رہا ہے ناظرین ہندوستان کا یہ رویہ ایک سوالیہ نشان ہے اور ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہندوستان خطے میں امن کے لیے سنیدہ ہے جو ہندوستان کشمیریوں کی سرزمین پر کشمیریوں کے کرکٹ کو برداشت نہیں کر رہا وہ کیسے ہندوستان کے زیر انتظام مقبولہ کشمیر میں ہندو ریاست اور ہندو راشتر اور ہندو راج کے ہوتے ہوئے کشمیری عوام کے حق خود اراتیت کو تسلیم کر سکتا ہے وہ کیسے اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ ہندوستان کے زیر سلط کشمیر کے عوام جو ہیں وہ آزاد فضاوں میں سانس لیں ان کا کلچر ان کی تجارت ان کا کھیل ان کی سرگرمیاں ان کی زندگیاں ان کے علاقے وہ ترقی سے جو ہیں وہ روشناس ہو سکیں ناظرین ہندوستان کا یہ وہ چہرہ ہے جس پر دنیا میں کوئی بات نہیں کر رہا ہندوستان کے اس رویے پر دنیا بھر کے کھلاڑیوں نے اور امن کی بات کرنے والوں نے ٹویٹر پر اور دیگر جگہوں پر دیگر فورمز کے اوپر سخت غصے اور مضمت کا اظہار کیا ہے ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے اور ہندوستان کے اس رویے کے خلاف آباد اٹھانی چاہیے پاکستان زندہ بات کشمیر پاہندہ بات اور یاد رکھیں کہ کشمیریوں کا ہے پاکستان اور پاکستان کی عوام پاکستان کی ریاست اس بات پر یقین رکھتی ہے اور اسی بات کے ساتھ کشمیریوں کی ہر وہ سرگرمی جو ان کی ثقاوت اور ان کی کشمیریت کو فروق دینے کے لیے وہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گرد و پیش اور اپنے احباب سب کو کا خیار رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہماری ویڈیوز کو لائک کی دیئے اور شیئر کی دیئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نمک پھولیے اللہ نے کے بارا